اسلام علیکم مقالے صفدین آپ کے ساتھ انیس میے کی کال لے کر اچھا سب میں پہلے جو ہماری سلائیڈ ہے وہ آج کے سیشن کو ہم ریپ اپ کر رہے ہیں آج کی جو مارکٹ میں بلس کی ایفرٹ تھی اس کو میں اپریشیڈ اس کی تعریف ضرور کروں گا مگر اس لیے خاص طور پر تعریف اس لیے کروں گا کہ باوجود اس کے کہ کافی نیگٹیف پولیٹیکل ڈیولپمنٹس تھی کہ وہ کوڈ ڈیسیشن آیا اس پر مختلف آ رہا تھی اور کافی رات کو اس بات کو لے کر انویسٹر کنسرن تھا مگر اس کے باوجود جس طرح انڈیکس نے مینج کیا ہے اگر آپ چارٹ جو دیا گیا اس کو دیکھیں تو پری اوپن والیٹیلٹی کے بعد انڈیکس فورٹی ٹو تھاؤزن سیون سکسٹی کے اوپر اوپر ہی رہا ہے اور یہی وجہ دی کہ نہ صرف فورٹی تری تھاؤزن ففٹی ٹو کو کروس کیا بلکہ فورٹی تری تھاؤزن ون ایڈی فائی ون اوڈی فائی لیول کو ٹیسٹ کرنے میں کامیاب ہوا مارکٹ کی کلوزنگ اس کے آج کے والیوم اور بلز کی کنسسٹنسی یعنی کہ اگر میں اس کو غور کروں تو ساڑھے دس بجے سے بند ہونے تک مسلسل مارکٹ ایک ہی لیول پہ یعنی کہ فورٹی تری تھاؤزن ففٹی ٹو کے پاس سروائف کرتی رہی ہے تو یہ تینوں چیزیں بڑی اچھی ہیں ایون والیومز بھی ٹھیک تھے کلوزنگ بھی اچھی ہے اور کنسسٹنسی بھی بڑی دبردست ہے ٹھیک ہے نا مگر اس کے باوجود یہ ٹیمٹنگ نہیں ہو رہی مارکٹ اور اس کی وجہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو پولٹیکل ایکنومک ٹرمائل پاکستان میں چل رہا ہے وہ کسی طور پر بھی انویسٹر کو سکون سے رہنے نہیں دے رہا کیونکہ جب تک ہم آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں چاہتے اس وقت تک انویسٹر سکون میں نہیں آئے گا اور سب میں زیادہ جو اس سلسلے میں پریشان ہے صرف دو لوگ ہیں ایک تو انویسٹرز ہیں اور دوسرے آپ کو پتا ہونا چاہیے کون ہے تو بہرحال آگے چلتے ہیں پریسائس لیول ٹیبل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے بہرحال اپ ڈیٹڈ ہے وہ پوسیبلٹیز ان اسٹریڈجیز ایسپر ٹیکنیکل چارٹ باوجود اس کے کہ اچھی کلوزنگ ہے میرا جو موقف ہے وہی ہے جو پچھلے دو دن سے یا تین دن سے مسلسل ہے میں یہ تمہشتا ہوں کہ بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چھے مسلسل ایسے سیشن گزرے ہیں آج کے سیشن کو ملا کے کہ جو سپورٹنگ ایریا ہے اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے اراؤنڈ ٹریڈ ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہول کرنے کی ڈیسپریٹ ایفرٹ کر رہے ہیں اور یہ کون سا سپورٹنگ ایریا ہے فورٹی ٹو تاؤزن سیون سکسٹی ٹھیک ہے جو اوپر فورٹی ٹری ٹاؤزن ففٹی ٹھیک ہے اور آج کی جو کلوزنگ ہے یہ دوسری پوزیٹیف کلوزنگ ہے اس سے پہلے ہم نے دو دن پہلے بھی اچھی کلوزنگ دیکھی تھی اور اس کے بعد آج ہم نے کچھ تین سو پوائنٹ کی تیزی دیکھی ہے مگر بہرحال ہے یہ اسی ایریا کے اراؤن ٹھیک ہے نا تو بے شک تین سو پوائنٹ کا گین ہے مگر ہم کو بہت اوپر ایاد ہوگا اوپر کا لیول ایک بتایا تھا میں نے فورٹی ٹری ٹاؤزن تری نائنٹی فائف تری سیونٹی سکس کہ اس کے اوپر جا کے مارکٹ رکے گی تو ٹھیک ہے جی تو بہرحال موجودہ صورتحال میں بھی ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ سیچویشن بڑی ایکسائٹنگ ہو گئی جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کو میں ایک کوشش کہوں گا کہ سپورٹ لیول کو ہول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ پچھلے جو چھے دن میں نے متواتر بتائے ہیں چھے سیشن یہ چھے سیشن اس بات پر بھی پوائنٹ کر رہے ہیں کہ مارکٹ اب بڑی بیتابی سے کوئی موف بنانا چاہ رہی ہے چونکہ مارکٹ کا والیٹیلیٹی بینڈ بہت بڑا ہے تو موف جو ہوگی وہ بڑی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو تین سو پوائنٹ مارکٹ اوپر بند ہوئی ہے مگر اس کے باوجود ہم اس کو ابھی آج کی مارکٹ کو کوئی بڑی موف نہیں کہہ رہے حالانکہ تین سو پوائنٹ بہت ہوتے ہیں اس کی وجہ سے والیٹیلیٹی بینڈ ہے وہ اتنا وائیڈر ہے کہ اس وقت تین سو پوائنٹ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے تو مارکٹ میں یہ سکت ہے کہ وہ بڑی موفز بنائے یہ بات سمجھانے کی کوشش میں کر رہا ہوں تو ایک تو میں نے بات آپ کو جو انڈیکیٹ کی کہ ایک بریک آؤٹ موف کی ہم امید کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے جب بریک آؤٹ کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ ٹرگر بڑے اہم ہوتے ہیں وہ کون سے ٹرگر ہوں گے جہاں سے یہ بریک آؤٹ ہوگا تو پوزیٹیف ٹرگر جو ہوگا وہ فورٹی تری تاوزنڈ نائنٹی فائیو ہوگا ایک بات یہاں ذرا سمجھ لی جائے گا اس کا مطلب قطعی طور پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری مندی وندی ختم مارکٹ فورٹی ایٹ تاوزنڈ فورٹی سیون تاوزنڈ ایسی کوئی بات نہیں کر رہا یہ وہ ٹرگر ہے جو مارکٹ کو ایک اچھی موف دے سکتا ہے ٹھیک ہے نا میں بھی سات سو آٹھ سو پوائنٹ ہزار پوائنٹ مارکٹ اوپر لے جائے مگر ایسا نہیں سوچ رہا میں کہ بس یہاں سے سب اچھا ہو جائے گا جو موجودہ صورتحال میں جو سچویشن بن رہی ہے اس سے اپ ڈیٹ کر رہا ہوں تو فورٹی تری تاوزنڈ تری نائنٹی فائیو کے اوپر اگر والیوم بنے تو نہ صرف یہ کہ والیوم بھی زیادہ ہو جائیں گے اور موف تھوڑی بڑی بن جائے گی اور اسی کو آپ اپنا کل کا ٹارگٹ بھی سمجھ سکتے ہیں جو امیڈیٹ ٹارگٹ ہے یہ فورٹی تری تاوزن تری نائنٹی فائیو ہوگا بڑی بدخسمت ہی ہے کہ جو ڈیولپمنٹس پولٹیکل پاکستان میں چل رہی ہیں اور جو کل پرسو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میڈیا میں سچ اور جھوٹ کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے تو اس کے بعد کچھ کہنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آج کی مارکٹ کو دیکھ کے کہ فورٹی تری تاوزن تری نائنٹی فائیو تری سیونٹی سکس مارکٹ کو کل ٹارگٹ کرنا چاہیے مگر مجھے نہیں پتا کہ آج کیا کیا نیوز ہیں بریک ہوئی ہیں اور ہوں گی جو انویسٹر کو مزید پریشان کر دیں اگر ایسا ہوا تو پھر مارکٹ امیڈیٹ ٹارگٹ کو بھی بھول جائے گی اور جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ٹارگٹ جو ٹرگر ہے مندی کا وہ فورٹی ٹو تاوزن سیون سکسٹی ہے بیٹ اگر مارکٹ فورٹی تری تاوزن ففٹی ٹو کے نیچے بھی سسٹین کرتی ہے تو خطئی طور پہ میں انٹری لینے کا مچورہ نہیں دوں گا تو کیا مطلب ہوا فورٹی تری تاوزن ففٹی ٹو کے نیچے بھی ڈپریشن اور فورٹی ٹو تاوزن سیون سکسٹی کے نیچے اگریویٹ ہو سکتے ہیں بیئرز اور جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فورٹی ٹو تاوزن سیون سکسٹی نے بہت بوجھ برداشت کیا ہے تو اگر اس دفعہ اس کو سٹرائک ملتی ہے ایک سٹرائک اس نے اور سیف کر لی ہے مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ سٹرائک برداشت کر سکے گا تو اب اگر یہ ٹوٹے تو میں ڈرا ہوا ہوں کہ پندرہ سو پوائنٹ مارکٹ نیچے جا سکتی ہے تو ان دونوں ٹرگرز کو سمجھ کے اپنی ڈائریکشن کا انتخاب کیجئے اور کرنا کیا ہے ہمیں ہمیں آپ پہ دو ہی آپشن ہے اگر ہمیں ایکیومیلیشن کرنی ہے تو بیک فوٹ پہ چلے جانا ہے اوپر جاتی ہے تو ایکیومیلیٹڈ مال میں پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے تیسری کوئی بات تو ہم کرنی رہے شورٹ ٹرم ٹریڈ کی ہم بات نہیں کر رہے اور جس طرح میں نے بتایا کہ چونکہ بریک آؤٹ موو ہوگی تو مومنٹم زیادہ ہوگا بھلے کسی کے بھی حق میں ہو بیرز کے حق میں یا بلش بلز کے حق میں دونوں کے ٹرگر موجود ہیں دونوں صورتوں میں والیومز اور مومنٹم وہ زیادہ دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے تو میرے خال میں اتیاد کرنی چاہیے اور ٹارگیٹڈ رہنا چاہیے امید کرتا ہوں یہ انڈیکس آپ کے لیے انڈیکس کال آپ کے لیے فائدہ من رہے گی بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی